مہنگائی مہنگائی ادبیات نایاب وزیر آرہ پنجاب سے نوٹیس لینے کا مطالبہ مہنگائی مہنگائی کمیشنر بہاولپور ڈیویجن ڈاکٹر احتشام انور تبدیل نادر چٹھا کو نئے کمیشنر کے طور پر طائعنات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہی نئے کمیشنر نے چارٹ تنبھال دیا گریگ 21 کے اوفیسر فواد حاشم ربانی ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب تائنات فواد حاشم اس سے قبل سیکریٹری مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے نوٹیفیکیشن جاری صدارتی انتخاب کا دنگر قومی اور چارو سبائی اسمبلیو سینیٹ میں پولنگ خفیار آئی شمائی کے ذریعے ووٹنگ کا عمل مکمل حکومتی تحاد کی آسیف علی زرداری اور سنی تحاد کونسل کے محمود خان عجب زیمد مقابل آرمی شیف جنرل سید آسیم منیر کا دورہ رحمیر خان شمشیر سہرہ سہرہ مشکوں میں مشاہدہ کیا آرمرڈ انفنٹری، میکنائز انفنٹری، ائر ڈیفنس شامل آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں کا پیشہ ورانہ صلاحتوں میں بہتری لانا ہے فلور ملز اسوسییشن ڈی جی خان کی عدداروں کی پریس کانفرینس ڈیویشنل فوڈ کنٹرولر پر کرپشن کا الزام وائز چیئرمن کا کہنا تھا فوڈ کنٹرولر نگبان رمضان پیکج کی راہ میں رکاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں حکومت پنجاب کا نگبان رمضان پیکج جنوبی پنجاب بھر میں راشن کی دہلیز پر فراہمی کا عمل جاری لسٹوں کے مطابق مستقین میں راشن پہنچایا جا رہا ہے ڈیپیٹی کمیشنرز بھکر اور مزفرگر نے ترسیل کا جائزہ لیا آٹا چینی گھی دال سمیت دیگر اشیاء شامل کمیشنر ملتان کے ذرہ صدارتی جلاس ماہ سیام میں ریلیف فراہم کرنے باری انتظامات کا جائزہ ڈیویجن بھر میں سستے رمضان بازار لگائے جائیں گے نو لاکھ چوبیس ہزار نو سو چونتیس نادار افراد کے گھر راشن پہنچایا جائے گا یکم رمضان کو بینکوں میں پڑی رقم سے زکاعت کٹے گی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو ناسی روپے پر ہونے پر زکاعت کٹے گی سیونگ اور ایل ایس اکاؤنٹ پر زکاعت لاغو ہوگی کرنٹ اور غیر ملکی اکاؤنٹ سے زکاعت نہیں کاتی جائے گی رمضان المبارکی آمد آمد روحی نے ہر سال کی طرح روایت برقرار رکھی رمضان ٹرانس میشن میں ہوں گے ناتھیا مقابلے روحی آفس ملتان میں آڈیشنز جاری بہترین امیدواروں کو مقابلے کے لیے منتقب کیا جائے گا چوک چہری ملتان میں کھڑی گاڑیاں مشکل کا سبب ٹرافک جام معمول گاڑیوں کی کتاریں لگ جاتی ہیں چھٹی اور دفتریوں کاتکار میں راہ گیر گھنٹوں رش میں پھنسے رہتے ہیں ڈیریکٹر جنرل قائد پنجاب تجہم مول عباس راناکہ دورا میہ والی قائدی آزم اکیڈمی پور ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ پہنچ گئی سائنسی موڈلز کا معاینہ کیا پودہ بھی لگایا ڈسٹرک نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی بھاولپور کا اجلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو محمد سربر نے صدارت کی محکمہ کی طرف سکتمات باری بریفنگ اگاہی کامل بھی جاری پرچون فروشو کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا سرکاری محکموں کے ملازمین بھی ٹیکس ادا کریں گے ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ بڑھانی کا فیصلہ سرافہ بازار ملتان کے تاجوں کو نوٹسز جاری تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے سیٹیو ملتان جلیل الرحمان کہتے ہیں تجاوزات کے مرتقی دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی ایم ڈی اے کارپوریشن اور انتظامیاں بھی ساتھ ہیں ایم ڈی اے کارپوریشن اور دی جی خان کے ایک کماد پر خواتین افسروں کی ٹریننگ فرسٹ ایڈ اور بطور فرسٹ ریسپونجر خصوصی ٹریننگ دی جائے گی سینئر اور تجربہکار پولیس افسران اور مہارین خوصیص نیکچر دیں گے شیخ زید میڈیکل کالیج رحمیہ خان میں تقریب دلبہ کو وائٹ کوٹ پہنائے گئے پوزیشن ہولڈرز میں شیلز بھی تقسیم پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری کہنا تھا دلبہ کی حصلاف ذائق ہی جارہی ہے ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان کی عدداروں کے عزاز میں تقریب نو منتقیب عدداروں نے ٹیکس بار کا شکریہ ادا کیا کہا ٹیکس بار کے بکلہ کے مسائل حل کریں گے چیمبر اوف کومرس بہاولپور اور نیجی انڈسٹریل روٹس کالیج میں معاہدہ ممبران کے بچے انڈسٹریل تعلیم بہاولپور میں ہی حصلاف لیں گے طلبہ کو خصوصی راہ دی جائے گی مزفرگر راجنپور میں خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے تقریب ڈی سی راجنپور اور اے سی مزفرگر کی بطور میں مانے خصوصی شرکت معاشرتی ترکھی میں خواتین کے کندار پر روشنی ڈالی گئی پھول کس کو اچھے نہیں لگتے پھول شاستگی کی علامت ہے ملتان میں پھولوں کی نمائش اشکیلہ کونہ قاسم باغ میں رنگ برنگے پھولوں کی بیس ہزار سہزار گھنے رکھ دئیے گئے پاجہ فرید کولیش و ایمیر خان میں رنگہ رنگ فرید میلہ سچ گیا ثقافتی سولز شرکا کی توجہ کا مرکز علاقائی رکس کا بھی ترکا طلبہ کو ثقافت کی حوالے سے آگاہی بھی دی گئی ٹیوٹر کے زیر احتمام مزفرگر میں سالانہ نمائش مختلف شعبوں کی طالبات نے سٹرولز لگائے زلائی ٹیریکٹر ٹیوٹر آسف رب نواز کی بطول مہمانی خصوصی شرکت پرنسپل کول وحید کی مختلف امور پر بریفنگ